گاڑی چوری ہو گئی اس کے بعد ان کو بہت مشکت اٹھانی پڑی میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کہیں اس کا کوئی مجھے جوانا کلو مل جائے گاڑی جوانا وہ ملی نہیں تھی وہ ہم نے کہیں دیکھی ہے وہ ہم اب اس کے پیچھے ہیں امید ماند پڑ گی کہ اب گاڑی جوانا وہ نہیں ملے گی یہ ریاست ہے نا اس کو ہم بہت سارے ٹیکسیز دیتے ہیں گاڑیوں کے بھی ٹیکسیز دیتے ہیں جو مالک ہے اس کو اطلاع نہیں ہوتی کئی گاڑیاں ایسی لا وارس ریکاور ہیں مختلف جبوں پہ پڑی ہیں لوگوں کی نو سال کے بعد آپ کو گاڑی مل گئی گاڑی ملنے کے بعد زیادہ بہتر لگ رہا ہے السلام علیکم ناظرین ٹوڈے ڈیجیجل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ نہ صرف ایک مشہور صحافی بھی ہیں بلکہ پریس کلب میں بہت دفعہ بڑے بڑے عودوں پر فائز بھی رہ چکے ہیں ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا انہوں نے گاڑی لی مہران گاڑی اور کافی سال پہلے وہ گاڑی چوری ہو گئی اس کے بعد ان کو بہت مشکت اٹھانی پڑی کئی سال کا عرصہ گزر گیا اور اس کے بعد یہ گاڑی واپس انہوں نے ریکاور بھی کی ان سے جانتے ہیں کہ کیا ایسا واقعہ ہوا کس طریقے سے آپ نے اس کو ریکاور کیا اور اس میں آپ کو کیسی کیسی مشکلات جو ہے وہ حاصل ہوئی یہ ہماری ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہوگی اور اس میں ہم یہ جانیں گے اور انہوں کو بتائیں گے جن لوگوں کی گاڑیاں گم جاتی ہیں اگر انہیں رابطہ کرنا ہو تو وہ کس کے ساتھ کر سکتے ہیں جی عبد المجید صاحب کیسے ہیں آپ جی شکر اللہ کا خیریت گاڑی ملنے کے بعد زیادہ بہتر لگ رہا ہے جب بلکل گاڑی ملنے کے بعد بہت اچھا لگ رہا ہوگا اور یہ ایک بڑی حیران کنسی بات ہے کہ ایک شخص کی گاڑی چلی جانا اور پھر نو سال کا عرصہ نو سال کے بعد آپ کو گاڑی مل گئی جی اسی طرح ہی ہے ایک وقت میں تو میں بھی بھول گیا تھا کہ گاڑی پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی ظاہر ہے جب شروع میں چوری ہوئی ہے تو اس کے پہلے سال میں میں نے جو یہاں کوشش کی ساری وہ یہاں اس شہر کے اور اس کے گرد و نوا میں میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کہیں اس کا کوئی مجھے جوانا کلو مل جائے اور میں جو ہے وہاں سے کوئی اپنی جو میری پہلی گاڑی تھی اپنی محنت سے تو اس کے چوری ہونے کا افسوس بھی تھا اور میں نے کوشش بھی بڑی کی تو وہ بیرل یہاں پہ کی کوشش تو پہلے سال میں آپ کہہ لیں کہ پھر بندہ جس طرح بھول جاتا ہے کہ اب یہ گاڑی ملنے والی نہیں ایک لحاظ سے مجھے امید تھی کہ جیسے گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں تو وہ ان دنوں میں گاڑیاں چوری ہوتی تھی تو کچھ مہینوں بعد کال آ جاتی ہوتی تھی کہ فلان جگہ آپ کی گاڑی اور اتنے پیسے دے کے آپ لے جائیں یہ بھی سسٹم چل رہا تھا یہ بھی سسٹم ابھی بھی چل رہا ہوگا یقینا اور اس وقت تو چونکہ میں پھر اس کام کے پیچھے لگا ہوا تھا اور کئی اور لوگوں کی گاڑیاں جیسے چوری ہوتی ہیں تو ان کو ملتی بھی رہی ہیں تو اپنے کئی دوست صافی بھائی بھی جو ہیں ان کے بھی اسی طرح کے واقعات ہوئے تو وہ ایک امید تو تھی لیکن وہ سال بعد بہرحال وہ پھر امید ماند پڑے گی کہ اب گاڑی جو ہیں وہ نہیں ملے گی یہ واقعہ جو ہے یہ کس سن کا ہے یہ دوزار بارہ کا ہے دوزار بارہ میں مہران آپ کی گاڑی تھی اور کتنے کی آپ نے لی تھی یہ دوزار ساتھ میں میں نے نکلوائی تھی اس وقت کوئی سواتین کی آئی تنگ تھی سواتین لار گاڑی جب آپ کی چلی گئی سب سے پہلے آپ نے کس سے رابطہ کیا کہ اب مجھے گاڑی کو جو ہے وہ ریکاور کرنا ہے دیکھیں وہی ون فائی پہ کال کی اور جو متلکہ تھانا ہے وہ آگئے انہوں نے وہ اپنی کاروائی پوری کی اور ایف آئی آر کار دی ایف آئی آر کے بعد وہ تو سو جاتے ہیں میں بارہل اسی دن سے مجھے تو ظاہر ہے اہم صافی ہیں ہمیں پتہ ہے ان ساری چیزوں کا تو میں جو ہونا کوئی دوستوں کو ساتھ لے کے تو میں تو شہر پورے میں جہاں جہاں گاڑیاں کہیں کہلیں پارک کرنے کا ہوتا ہے کہ کہیں گاڑیاں چوری کر کے کھڑی کرنے کا کہیں نہ کہیں وہ ایک دن دو دن گزارتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک گاڑی چوری ہوئے تو پہلے دن اس کی کافی زیادہ اس کی کال بھی چل جاتی ہے تو پہلے دن تو یہ ہوتا ہے کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کال چلی ہے ساری جو جہاں جہاں کہہ لیں ناکی ہوتے ہیں تو وہاں وہ رہتی ہے تو ایک دو دن تین دن کے بعد کہہ لیں گاڑی انہیں نکلنا ہوتا ہے تو وہ بارحل میں مسلسل لگا رہا کہ مجھے تھا کہ اس کو جانب پر سو کریں گے تو پھر کوئی چانس ہے تو وہ یہاں ڈھونڈتے رہے یہاں تو بارحل گاڑی بھی نہیں تھی اور یہاں سے ملی بھی نہیں تو یہاں سے نکل گی تھی گاڑی مجھے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اب یہ گاڑی لاہور میں نہیں ہے ہاں یہ تو مجھے شروع کے کچھ ہفتوں میں پتا چل گیا کہ گاڑی یہاں نہیں ہے یہاں کافی جہاں جہاں سے گاڑیاں ریکاور ہوتی رہی ہیں وہ بھی معلوم کی کوئی مختلف سٹیشن سے ادھر ادھر وہ جتنا ہمارا کہلیں کوئی سورسز ہیں تعلقات ہیں وہ میں نے سارے اپنے استعمال کرتا رہا تو یہاں گاڑی بھی نہیں تھی اور وہ پھر ایک سال پہلے مجھے کال آتی ہے کہ جی آپ کی گاڑی منگورا میں جوہنا وہ پکڑی گئی آپ کو مبارک ہو واو یہ تو مطلب ایک بڑی حیران کن بات ہے نہیں یہ حیران کن اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ ہے کہ پھر وہ ایک سال پہلے مجھے گاڑی نہیں ملی اچھا وہ انہوں نے کال بھی کر دی کہ گاڑی پکڑی گی اور یہاں کا جو دپارٹمنٹ ہے انٹی کار لفٹنگ جن کو کال انہوں نے مجھے مبارک بات دے دی کہ آپ کی گاڑی مل گئی ہے اچھا میں لہور سے باہر تھا کرونا کے دنوں میں تو میں جو ہونا اگلے دن لہور آ گیا یہاں آکے میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا وہاں وہ رابطہ نہیں ہو رہا تو ان کا یہ نمبر ہے آپ بھی رابطہ کریں میں نے بھی رابطہ کرنے میں تین چار دن بعد میں نے بارال کسی نے کس طرح سے وہ اس مطلقہ ایسے چوک ہے نا وہاں میں گو رہا کہ کہیں قریب شانگلہ ہے تک میں پہنچ گیا اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا جی گاڑی جو ہاں نا وہ ملی نہیں تھی وہ ہم نے کہیں دیکھی ہے اور وہ ہم اب اس کے پیچھے ہیں تو میں نے کہا اس طرح آپ نہ کریں انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے خیر میں وہاں کچھ اپنے سورسز استعمال کیے اس تک بہرحال پریشر ڈلوایا تو وہ جو ہے نا جی وہ مکرک ہے یہ تو پھر سال بعد مجھے اور اس سے پہلے اب اس سب میں پھر سال گزر گیا یہ سال گزر گیا یہ گاڑی جو ہنا وہاں سے چل کے مردان آتی ہے انہوں نے چھوڑ دی کچھ لے دے کے چھوڑ دی یہ بھی پتہ چل گیا یہ پھر اب جب گاڑی ریکاور میں نے کروائی ہے اور لے کے آیا ہوں وہاں تو وہاں ساری سٹوری کھلتی ہے کہ یہ سال پہلے کیا ہوتا ہے ابھی بھی یہ ہو رہا تھا کہ گاڑی جو ہے وہ میری پکڑی تو گئی اسی طرح اس کی جو ہنا وہ کال بھی چل گئی جو ادھر بھی آ گئی کہ گاڑی جو ہنا وہ پکڑی گئی ہے وہ یہ رہا تھا کہ اس گاڑی اب اطلاع آنے کے مہینے بعد بھی وہ گاڑی کا کوئی اس طرح آتا پتہ نہیں چل رہا یہاں کرونا کے دن تھے یہاں کے لوگ بھی نہیں جانے وہ پسند کر رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ بس نہ جانا پڑے اور گاڑی جو ہنا وہ بند تھی ایک مسئلہ یہ بھی تھا یہ بہانہ بارحل یہی تھا ان کا لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا نہیں تھا یہ کوئی سسٹم ہی ہمارا اس طرح کا ہے خیر میں پھر پیچھے چڑ گیا ان کے کافی میں نے ان کو کہہ لیں جتنا پریشر بندہ ڈال سکتا ہے وہ کیا تو بل آخر انٹی کا لیفٹنگ ہمارا جو لاہور کے ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ سارا پروسیجر میں نے کرو بڑا تکلیف دے اور لنگتھی پروسس ہے یہ اگر صوبے سے باہر گاڑی جاتی ہے نا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی عام آدمی یہ گاڑی جوانا وہاں سے لے کے آ سکے یعنی اس کے اوپر جتنے پیسے لگیں گے جتنی اس پر ٹائم ٹیکنگ ہیں وہ ساری چیزیں اور وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پھر بھی دینا لینا پڑتا ہے آپ کو دینا پڑا ہم آپ دیکھیں نا ہاں مجھے بھی یہ کرنا پڑا ایک کہہ لیں صافی ہونے کے باوجود بھی میں نے بھی یہ سوچا کہ ٹھیک ہے یہ بجائے میں اپنی اس ترنگ میں رہوں کہ میں صافی ہوں اور میرا پروسیجر ہی نہ رہ جائے چونکہ سال پہلے بھی میرے ساتھ آت ہو چکا تھا تو میں نے بارہل اس کو تھوڑا بہت بغیر یہ کیے کہ میں کوئی اثر بھی دکھا سکتا ہوں اثر و رسو یہ کیے میں پہلے نا پورے اس پروسیس پہ لگ گیا کہ یہ جو یہ جو دوسرے صوبے سے والا جو پروسیس ہے نا وہ ہو جائے ہو یہ رہا تھا کہ وہاں پہ گاڑی جوانا پکڑی گئی تو وہ جوانا وہاں بھی ایسی ہو رہا تھا ادھر بھی مجھے لنگر آن کیا جا رہا تھا کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے بل آخر میں نے یہاں کو پریشر جوانا ڈیویلپ کر کے تو یہاں سے جو ایک ہوتا ہے انفرمیشن آفیسر جو انٹی گار لفٹنگ کا جس کے پاس میری فائل تھی اس کے ذمہ ہوتی کہ وہ پھر ریکاور کرائیں اس کو بارل میں نے کسی نہ کس طرح سے بجوا دیا یہاں سے وہ وہاں گیا وہاں جا کے اس نے کہا جی وہ تو معاملہ ایسے پہلے تو میں آپ کو بتا ہوں کہ وہ کال بھی مجھے اس ویہاں سے وہاں سے آئی یا وہاں سے یہاں اطلاع بھی اس ویہاں سے آئی کہ وہاں پر جو جنہوں نے گاڑی پکڑی اور جو ڈیل ہو رہی تھی اس میں سے ایک بندے کو اس کا حصہ نہیں مل رہا تھا تو اس نے پھر یہ مخبری کرتی ہے بس وہ جوہنا مخبری کرنے کا یہ ہوا کہ وہ پھر میں نے کہا یہ پہلے بھی یہی ہو چکا تھا تو اب اس میں تاخیر نہ کی جائے وہاں بھی مردان میں جہاں ہوئی تو میں نے وہاں بھی اپنے کچھ دوست جوہنا وہ نکالے اور ان کو بھی تھوڑا ایکٹیو کر دیا وہ بھی کچھ نہ کچھ ادھر اپنا جوہنا ان کے پیچھے لگ گئے تو یہ گیا ہے تو جا کے تو واپس آگئے مجھے نہیں بتا رہے ہیں میں دو تین دن بعد انتظار کے چلیں ہو سکتا ہے کوئی دو دن لگ گیا ہوں تو وہ کہتا ہے میں تو آ گیا تھا وہاں تو وہ سپرداری پہ اس نے اپلائی کی ہوئی ہے میں نے کہا گاڑی میری ہے اور چور کو اندر کرنے کے اور اس کو پکڑنے کے وہ سپرداری اپلائی کر رہے ہیں کہتے ہیں جی ہاں جی ایسے ہی ہے تو جوہنا یہ تاریخ پڑی ہے اس تاریخ پہ بھی وہ گیا وہ مجھ سے اپنے قرائے کی بھی ڈیمانڈ کرتا رہا اور میں دیتا رہا میں نے کہا کہ یہ گاڑی نکلوانی ہے اب جو بھی ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے وہ دوسری تاریخ پہ بھی چلا گیا اور پھر واپس آ گیا پھر میں پیچھے بات رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ آپ کیا ماملہ اس نے کہا جی وہ تو نہیں وہ تو میں تو کہاں گیا ہوں تو وہ تو جج نے بھی مجھے میری نہیں سنی اور جڑک بھی دیا ہے اور اب یہ گاڑی آپ خود ہی نکلوا سکتے ہیں یہ ہمارا نظام ہے یہ سسٹم ہے ٹھیک ہے نا آپ نے جب آپ کو ایک دم سے اپنے گاڑی اتنے سالوں کے بعد نظر آئی آپ نے سب سے پہلی جو گاڑی تھی وہ پرچیز کی تھی ہاں جی ایسی یہ اچھا لگا تھا اور وہ ظاہر ہے اس سے جیسے ہوتا نہیں بندے کے پاس کوئی بھی چیز شروع کی کوئی تو ایک لگاؤ ہوتا ہے یہ نظام بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ گاڑی میرا خیال ہے اکثر شاید اکثر نہیں آپ کہہ لیں کچھ گاڑیاں مل جاتی ہوں گی اور وہ جو مالک ہے اس کو نہیں ملتی ہوں گی فون آ جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو پروسیس ہے اس میں غائب ہو جاتی ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے فون بھی نہ آتا ہو دیکھیں میرے ساتھ ایک سال میں دو واقعات یہ ہو چکے اور مجھے جو ایک کال آ رہی ہے یہ یہاں جو مخبری کی جا رہی ہے تو وہ بھی اس کو حصہ نہ ملنے کی ویسے ہوئی ٹھیک ہے نا ورنہ تو وہ تو انہوں نے وہاں کی پولیس نے جو انٹی کار لفٹنگ کا ان کا ڈپارٹمنٹ ہے یا اس میں کوئی اور بھی اگر ڈپارٹمنٹ بلاب ہے انہوں نے تو یہ دے دی رپورٹ جو وہاں میجسٹریٹ کو دینی ہوتی ہے سپورداری کے لیے کہ یہ گاڑی اسی کی ہے جو میرا چور ہے نا اس کو یہ گاڑی انہوں نے لکھ کے دے دی کہ اسی کی ہے اس کے پاس کاغذات بھی ہیں چونکہ اس کی جو فائل ہوتی نا گاڑی کی وہ اس کے پاس تھی اس نے یہاں سے اس کی کوپی منگوائی ہوئی تھی وہ گاڑی میں اپنے اس کے پاس تھی ساری چیزیں اس کے پاس تھی دیکھیں وہ تو میرے پاس ہے اریجنل فائل تو لیکن اس کی کوپی جو آنا وہ اس کے پاس ہے اور وہ ایک ہوتی ہے بک ایک کوپی وہ دونوں اس کے پاس ہیں تو وہ گاڑی کا تو ایک لحاظ سے مالک ہیا نا عام آدمی جو ہے اگر اس کی گاڑی گم جائے یا چوری ہو جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے کس طریقے سے جو ہے وہ کہاں پہ جائے اور کیا پروسس اس کو کرنا ہوگا کس طریقے سے وہ اپنی گاڑی کو حاصل کر سکتا ہے کس طریقے سے وہ اپنی گاڑی کو حاصل کر سکتا ہے کچھ اس میں لوگوں کی اگر آپ مدد کر سکیں دیکھیں یہ اگر تو کسی دوسرے صوبے میں گاڑی چلے جاتی اور وہاں وہ ریکاور ہو جاتی تو اس کا اتنا لنگتی پروسس ہے کہ یہاں اطلاع آنی ہے جس جگہ پہ فائل ہے وہ کہلیں کوئی فائل جو ہے وہ انٹی کار لیفٹنگ ڈپارٹمنٹ میں جائے گی وہاں کسی ایک بندے کے سپور دھو گی کہ یہ آپ نے ریکاور کرنی ہے ایک بات تو یہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت ان کو کرایا یا اس پہ جو بھی لگنا ہے وہ یہ ریاست ہے نا ہم اس کو ہم بہت سارے ٹیکسیز دیتے ہیں ٹھیک ہے نا گاڑیوں کے بھی ٹیکسیز دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ایسا بھی ہے کہ جو مالک ہے اس کو اطلاع نہیں ہوتی یہ ضروری نہیں کہ مالک کو بھی ہو جائے کہ وہاں سے جہاں سے گاڑی ہے وہ تو ہلپ ہو گئی وہاں سے انہوں نے تو اپنے محکمانہ طور پر اس کے پی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اطلاع دینی ہوتی ہے یا کسی اور جگہ سے بھی اسی طرح اطلاع آئے گی اور مالک کو اطلاع نہ ہو مالک کو اطلاع نہیں ہوگی تو یہ وہ گاڑی آ جائے گی اور یہاں کئی گاڑیاں ایسی لا وارس ریکاور ہیں مختلف جگہوں پر پڑی ہیں لوگوں کی ویسے کسی کی گاڑی چوری ہو تو وہ مختلف جو ویر آوسز ہیں ان کے سی آئی اے کے بھی ہیں انٹی کار لفٹنگ کے بھی ہیں اور بھی کئی جگہوں پر انہوں نے بنائی ہوئے ہیں وہاں گاڑیاں آج بھی کھڑی ہوئی ہیں دوسرا یہ کہ اگر گاڑی اس طرح کی ریکاور کرنی ہے اور اس کو پتہ چل جائے تو وہ اس کو اسی طرح پیچھے ہی پڑنا پڑے گا خود جا کے کرنے اس سسٹم کے ذریعے جو آنا وہ گاڑی ریکاور نہیں ہوگی یا ہوگی بھی تو وہ اس تک نہیں پہنچے گی کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیکھیں نظام یہاں پہ میں بتا رہا تھا کہ وہ ایک فائل جنریٹ ہوتی ہے جو بھی ایف آئی آرہے تو وہ لے کے وہ اس سسٹم وہ تیز تو خیر پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں لیکن وہ سسٹم آسان تو کر سکتے ہیں اور یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ وفاق کے تیعت جو یہ انٹر پروینشل ایشو ہے نا یہ وفاق کے تیعت کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ہو اور وہاں پر جو بھی اس طرح کی جو گاڑی چوری ہوتی ہے تو وہ ایک میک میں کا کام ہو کہ وہ اسی کو پروسیجر کو اوکے کرے تو ناظرین آپ نے مشہور صحافی عبد المجید ساجد صاحب کی داستان سنی یہ پاکستان کے وہ شہری ہیں جنہوں نے نو سال کے بعد اپنی گاڑی کو پایا اور اس گاڑی کو جو ان کی زندگی کی سب سے پہلے گاڑی تھی اور ان کی محنت کی کمائی سے لی گئی تھی جس پروسس سے یہ گزرے ایک عام آدمی کو شاید اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے اس سے گزرنا پڑتا ہے انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو وفاق کو چاہیے کہ آسان بنائیں ان طریقے کو جن سے لوگ اگر ان کی گاڑی چوری ہو جائے تو اس سارے عمل سے آسانی کے ساتھ گزر سکیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی